موسیقی موسیقی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ سنا دیجئے تو میں پیش کر رہا ہوں ایک اندے سے یارانا لا حول ولا قوت گھر تک اسے پہنچانا لا حول ولا قوت اندے کی جگہ آلو کھانے میں نکل آئے کہنے لگے مولانا لا حول ولا قوت بولوں کو جوا کر دے یہ بات ہے ناممکن ہندر دے دوا خانا لا حول ولا قوت بولوں کو جوا کر دے یہ بات ہے ناممکن ہندر دے دوا خانا لا حول ولا قوت تنزے مزاق کے شاعر محترم مجاور مالک آمی صاحب کا ایک ایک شخص زورتار تعلیم سے استقبال پرمائے وہ مائی پہ تشریف لارے گی السلام علیکم ورحمت اللہ ہے برکاتہ ہو آج کے مشارعے کے صبح علی وقار نمان خان صاحب آئیے رشاد علی صاحب میں جہاں سے باشرو کری یا خط میں وہاں شروع کرتا ہوں کہ رمضان میں مکار لا ہون ولا قوت مشارعہ کا ملک لئے زیرہ تعلیم ہلا جوستے کہ رمضان میں مکاری لا ہون ولا قوت نیتاؤں کی افتاری بہت اچھے بھئے ایک مطبع سو بھان آلیا بجائے دو کہ رمضان میں مکاری لا ہون ولا قوت نیتاؤں کی افتاری لا ہون ولا قوت اور بڑیوں کو جو فیشن میں دیکھا تو کہا دل نے انصار خبی صاحب سنے گا کہ بڑیوں کو جو فیشن میں دیکھا تو کہا دل نے اس عمروں میں دلتاری بہتاری 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 بہت شکیئے وقت کم ہے ایک مرتبہ سنگم میں ہم گئتے ہیں وہاں پر ایک کوال کوالی سنا رہے تو ان کے آگے نوڑوں کے امبار تھے سنے گا مرتبہ کہ ظلفوں کو بنگال بنا دے یا اللہ ظلفوں کو بنگال بنا دے چہرہ نینی تال بنا دے یا اللہ اب بھوٹا رہ کر کب تک شیئر سناؤں میں شاعرہ کوال بنا دے یا اللہ شاعرہ کوال بنا دے یا اللہ بات میٹھی سے کچھ نہیں ہوتا بات میٹھی سے کچھ نہیں ہوتا اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا نیچے پیچھے سے دونا پڑتا ہے آلہ دگری سے کچھ نہیں ہوتا دوستو ایک فرمائش ہے اس میں دو بند بلکل نئے ہیں سنیا بڑھتا ہوں ہمارے انسار گودل صاحب انور انسارین صاحب گیازدین صاحب تفکین صاحب ان کو فرمائش سنے گا سرسراتی ہوئی سے پیری دوبوں میں چل چل چلاتی ہوئی پھر کڑی دوبوں میں چل چل چلاتی ہوئی پھر کڑی دوبوں میں میرے گجنے چمن چمن میرے گجنے چمن میرے گجنے چمن خوکے پیرا چیکل تُو نے ٹکلا بانایا مزا آیا پھر کالی بہ جائی مزا آ گیا میرے گجنے چمن میرے گجنے چمن خوکے پیرا چیکل تُو نے ٹکلا بانایا مزا آ گیا میرے گجنے چمن خوکے پورا چیکل تُو نے ٹکلا بانایا مزا آ گیا تُو نے ٹکلا بانایا مزا آ گیا اور پھر اپنے اور پھر اپنے ٹکلے کے مجاور مجھے دیکھ کے شیر پڑھ رہا ہے مجھے دیکھ کے شیر پڑھ رہا ہے سنے گا بھائی صاحب بلہ میں کب کے وہ سامنے آ گیا پھر پوڑھا پہ بڑھا پہ سے ٹک رہا گیا سانس پھنے لگی سانس پھنے لگی دوں گھر میں لگا ایسے قس کے داگایا مزا آ گیا اب یہ نائے شیر آتا سنے بہت رکھاس بابو برسا سلا قب میں حیران تھے آشارہ بابو سنے گا بابو برسا سلا قب میں حیران تھے ایک ساتھ کی خاطر پریشان تھے ایک ساتھ کی خاطر پریشان تھے بابا گرمیت سے بولے یہ آشارہ جن میں تو بھی آیا مزا آ گیا بابو برسا سلا قب میں حیران تھے ایک ساتھ کی خاطر پریشان سے بابا گرمیت سے بولے یہ آشارہ جن میں تو بھی آیا مزا آ گیا ہر آخری شیر سنے بہت رکھاس دیکھئے گا اچھے دلائیں گے لوکری پائیں گے اچھے دلائیں گے لوکری پائیں گے اور کھاتے میلا کو روپے آئے گے اور کھاتے میلا کو روپے آئے گے جو تیرے بھکتے ساتھ غربت تھے ان کو اللے بھلایا مزا آ گیا جو تیرے بھکتے ساتھ غربت تھے ان کو اللے بھلایا مزا آ گیا میرے گجرے چملوں بہت شکریہ نمازی شکریہ بھائی ہاں ایک منٹ ایک منٹ دیکھئے ہماری میفل میں ابھی ڈاکٹر سمیر شیخ صاحب کڑوز گاؤں سے آئے ہیں جو لکوہ کے بہت اچھے ڈاکٹر ایک منٹ بیٹا ایک منٹ ایک منٹ اتنا پریشان کروگے تو حیران کروگے ابھی ہماری میفل میں ڈاکٹر سمیر شیخ کڑوز سے آئے ہیں لکوے کے سپیشلیست ہیں جن کو ہمارے پروگرام کے ایڈوائزر انصار گڑو صاحب کو انہوں نے جھٹکے میں اچھا کیا تب سے ہر پروگرام میں ہم ان کا اس لیے اعلان کرتے ہیں کہ کبھی خدا نہ خواستہ اپنے پاس پڑوز میں تو آپ ڈاکٹر سمیر شیخ کیا کڑوز ضرور جائیے انشاءاللہ جلدی فائدہ ہوگا یہ فال ایج کے یہ بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں زور بار تعلیم سے دوستو اجازت دیجئے ہو موشن جاگرام دوستو وقت کم ہے میں جلے جلے ایک نظر بلکل نہیں پڑتا سنیے گا آپ کے سامنے ایک ایک سین آئے گی دیکھئے گا ایک بڑیا کی ہے یہ کتھا سن کے تم کو آئے گا مزا ان کا اپنا لا دلہ پتی پھس گیا تھا جا کے جو دبائی رفتہ رفتہ کچھ دنوں کے بعد سرد سرد خواہشوں کے بعد ایک رات ایسی آگئی سارا تن بدن جلا گئی اور ایسی رتن نانی جان کو خواہشات کی دکان کو یاد نانا جان آگئے اور دل کے آسمان پہ چھا گئے ریو بڑن میں سنسنی ہوئی چاہتوں کی روشنی ہوئی پھر بتاؤں آگے کیا ہوا گیت دل کا یک دو یک کھلا اور کچھ گھری کی محنتوں کے بعد یعنی ساری ان جنوں کے بعد فوٹو نانا جان کا ملا خواہشات کا قول کھلا اور پھر وہ فوٹو ہاتھ میں لیے حسرتوں سے دیکھتے ہوئے بید روم میں کھڑی کھڑی گیت نانی جان کا اٹھی جیہاں پہ قرار ہے چاہی باغار ہے آلہ گے تو آلہ گی تو دوسرا تیار ہے جیہاں پہ قرار ہے چاہی باغار ہے آلہ گے تو آلہ گی تو دوسرا تیار ہے بہت شکریہ نوازیں